سلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے نمکین گوشت تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس شامل کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے نمکین گوشت کی ریسپی نمکین گوشت جس سے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں گوشت میں نے لیا ہے ایک کلو بکرے کا گوشت لیا ہے یہاں پر مٹن یعنی کہ اور اسے اچھی طرح دھو کر میں نے چھنی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹپکنے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا ایک چیز کا اس میں خیال رکھنا ہے بہت سادہ اور آسان ریسپی جو میں بتا رہی ہوں آپ نے تمام ریسپی کو دم آنچ پر ہی پکانا ہے پکاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چولہ تیز نہ ہو اور دم آنچ پر ہی ہم اس گوشت کو تیار کریں گے تو ہی لذیذ تیار ہوگا اس کے علاوہ باقی انگریڈینٹس میں جو ہمیں چاہیے آئل چاہیے میں نے یہاں پر پکوان اور تیل لیا ہے جو کہ ایک کپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھائی سو ایمل یعنی ایک کپ کا میں نے آئل لیا ہے اور آپ اگر چاہیں تو کسی اور آئل میں بھی تیار کر سکتے ہیں آلیو میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پکوان تیل میں تیار کر رہی ہوں آئل کو گرم ہونے کے لیے ہم نے پتیلے میں رکھ دیا ہے اب ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے تمام گوش میں اس میں ڈال دوں گی اور گوش ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح کور کر کر ڈم آنچ پر فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی باقی مسئلہ جات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے یہاں پر میں گارلک پورڈر کی صورت میں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو گارلک پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ادرک اور لسن کا جنجر اور گارلک پورڈر میں نے یہاں پر استعمال کر آیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ لے لیں اچھا شروع کرتے ہیں ایک بڑا ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے ہلدی کا لیا ہے یہاں پر ایک بڑا ٹیبل اسپون نمک میں نے لیا ہے ہالف ٹیبل اسپون آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں لیا ہے جنجر پورڈر میرے پاس سوڑا کم تھا تو میں نے سوکی ہوئے درک کے ٹکڑے بھی شامل کر لیا ہے اور پھر میں نے لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر گرم مسالہ گرم مسالے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دارچینی کے ٹکڑے ہیں جو کہ تقریباً دس سے گیارہ کے قریب ہیں چار سے چھے لانگ ہیں کاری مرچے ہیں اور ایک سبزی لائچی اور زیرہ بھی نیچے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے زیرہ بھی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیا ہے گارلک پورڈر تو گارلک پورڈر میں نے ایک بڑا ٹیبل اسپون لیا ہے اور یہ پساوہ دھنیا ہے جو کہ میں نے دو ٹیبل اسپون کے قریب لیا ہے یہاں پر پساوے دھنیا اچھا یہ ٹکڑے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں سوکی وی ادرک ہے یہ باقی انگریڈنٹس میں ہمیں چاہیے ہوگی فرائی پیاز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے لیے میں نے بزار کی فرائی کیوی پیاز لیے ہیں آپ چاہیں تو فریش انین بھی لے سکتے ہیں تقریباً درمیانے سائز کی تین سے چار عدد پیاز لے کر آپ نے ان کو فرائی کر کر رکھ لینا ہے اپنے پاس میں جو یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ بزار کی فرائی پیاز ہیں آپ فریش انین کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی گوش ہمارا فرائی ہو چکا ہے یہ گوش میں نے فرائی کر رہا ہے بلکل ڈیم آنچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر ہمارا گوش فرائی ہو چکا ہے اچھی طرح اسے میں نے بلکل ڈیم آنچ پر فرائی کر رہا ہے ڈکنا ڈک کر آپ بھی اسی طرح کریں گے فرائی اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ لگے نہ اب اس گوش میں تمام مسالہ جاتھ شامل کروں گی جو بھی مسالے تھے وہ تمام میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مسالے میں اس میں ڈال چکی ہوں اب اس کے علاوہ باقی انگریڈجنٹس بھی ڈالیں گے یہ فرائی پیاز جو میں نے لی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ساری فرائی پیاز ہم ایک ساٹھ ڈال دیں گے اس میں اب اس میں شامل کر دوں گے میں پانی پانی میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً ڈھائی گلاس کے قریب جو کہ گوش گلنے کے لیے اتنا پانی لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا گوش اچھی طرح گل جائے تو ڈھائی گلاس میں نے یہاں پر پانی شامل کر رہا ہے اب میں چمچے سے ان تمام چیزوں کو ملا دیتی ہوں تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مل جائیں اور پھر انہیں ڈم آنچ پر کور کر کے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھکنے سے کور کر دیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دکھا دوں کہ پانی میں نے اتنا لیا ہے کہ گوش پوری طرح ڈوب چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں کور کر کر اب اسے ڈم آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی شجی نمکین گوش ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر کر گارنش بھی کر لیا ہے گارنشیں کے لیے میں نے ہرا دنیا اور ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ادرک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو سرف کر کر بھی دکھا دیتی ہوں پلیٹ میں بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا نمکین گوش اس کا شوربہ بھی میں تھوڑا سو پر سے ڈال دوں اور یہ ہری مرچ بھی اچھا ساری ڈیش میں میں نے بلکل بھی مرچے استعمال نہیں کری ہیں یہاں صرف گارنشنگ کے لیے میں نے ہری مرچے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے درمیان میں سے کٹا وائے گوش ہمارا مرشلہ پکر ریڈی ہو چکا ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سالن کی ایک خاص لکھ ہے اور یہ لکھ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حلدی کا استعمال اس میں تھوڑا زیادہ کر رہا ہے جو لوگ حلدی کھانا نہیں پسند کرتے وہ کم کر سکتے ہیں لیکن میں نے خاص لکھ دینے کے لیے ون ٹیبل اسپون حلدی کا استعمال کیا تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی خوبصورت لکھ آئی ہے اور شاید یہ اس کا ریسپی کی ڈیمانڈ بھی تھی تو اسی وجہ سے ون ٹیبل اسپون میں نے یہاں حلدی کا استعمال کرا ہے کہ سالن کو ایک خاص لکھ دینے کے لیے اکثر سالن ہمارے ریڈش ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ریڈش سے ڈیفرنٹ ہے چس سالن میں میں نے تھوڑا شوربہ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ڈھائی گلاس پانی میں نے لیا تھا اور اس میں گوش ہمارا گلبی گیا ہے اچھی طرح اور میں نے اس میں شوربہ بھی رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید بھنائی کر سکتے ہیں بھنائی کرنے کے بعد آپ ریڈش آؤٹ کر لیں میں نے چونکہ شوربہ پسند ہے اس وجہ سے شوربہ رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھون کر بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جس طرح آپ کھانا چاہیں سے سرف کر سکتے ہیں بہت سے لوگ بوائل رائس کے ساتھ بھی گوش کا سالن کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر ہماری ریسیپی آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے تھانکس پور واجنگ موسیقی